اسلام علیکم ویورز ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیکچرار سائیکالوجی کے ایکزیم کے بارے میں جو کہ اپ کمنگ ویکس میں اسپیکٹڈ ہے اس ویڈیو میں ہم جکے پورشن سے رلیٹیڈ کوئیسٹن کے بارے میں بات کریں گے اور امید ہے یہ جو کوئیسٹن ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے وہ کافی حد تک جکے پورشن کو کور کرنے کے لیے کافی ہوں گے اس کے علاوہ بھی جکے کی تیاری کے لیے ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں اگر آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے گی کیونکہ پی پی ایسی موسٹلی یہی کوئیسٹن پوچھتا ہے ویورز اگر بڑھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آج کی ویڈیو میں ہمارا جو پہلا کوئیسٹن ہے وہ ہے سر سید احمد خان بکیم چیف جج ان تو اس کی کریکٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے 1846 سر سید احمد خان 1846 میں چیف جج بن گئے تھے ویورز یہ جو جکے پورشن ہے لیکچر آر کے لیے ٹونٹی مارکس کا ہے اور اس میں پاکستان فیئر کرنٹ فیئرز ایویڈے سائنس اسلامیات کمپیوٹر میعت انگلش اور اردو اس طرح کے کوئسٹن جو ہیں وہ ایک یا دو تین اس طرح کوئسٹن جو ہیں پوچھتا ہے اور اس طرح بیس نمبر کا یہ جو پورشن ہے وہ کور ہو رہا ہے اگزیمز میں آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ کوئسٹن کی طرف ہمارا سیکنڈ کوئسٹن ہے اولڈیس لینگویج آب دی ورلڈ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے چائنیز چائنیز جو ہے وہ دنیا کی پرانی ترین زبان ہے ہو کنویسٹ کنویسٹ جناہ تو جوائن مسلم لیگ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر تھے جنہوں نے جناہ صاحب کو کنویس کیا کہ وہ مسلم لیگ کو جوائن کریں اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر ہی تھے جنہوں نے قائدی اعظم کو اسسٹ کیا تھا 14 پوائنٹس تیار کرنے میں سپریم کمانڈر آرنڈ فورسز آر پاکستان تو اس کا کریکٹ آنسر ہے پریزیڈنٹ ہمارے ملک کا جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے آرنڈ فورسز کا یہ بڑا موسٹ ریپیٹڈ کوئیسٹن ہے جو کہ پی پی ایسی میں پہلے بھی کئی بار پوچھا جا چکا ہے آج کا ہمارا فیفت کوئیسٹن ہے کلوراڈو ریور فلوز ان تو اس کا کریکٹ آنسر ہے یو ایسے اگلا ہمارا کوئیسٹن ڈے سے ریلیٹڈ ہے تو یہاں پر جو کوئیسٹن ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ انٹی طبیک کو ڈے اس اپزاروڈ آن تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بلوچستان سے لہور ریزولیشن یا جسے بعد میں پاکستان ریزولیشن کے نام سے جانا گیا اس کو بلوچستان سے کس نے سپورٹ کیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کازی محمد عیسیٰ اگر باقی آپشن کی بات کریں تو سر عبداللہ حروم نے سندھ سے لہور ریزولیشن کو سپورٹ کیا تھا سردار اورنسیب جو ہیں انہوں نے NWFP جو کہ موجودہ KPK ہے وہاں سے لہور ریزولیشن کو سپورٹ کیا تھا اور مولانا زفر علی خان نے پنجاب سے لہور ریزولیشن کو سپورٹ کیا تھا لیک سیفل ملوک تو اس کا کریکٹ آنسر ہے کاغان لیک سیفل ملوک جو ہے یہ کاغان میں ہے نیکسٹ کوئشن ہے ہمارا فرسٹ ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن واز اسٹیبلیشت تو کہاں پر فرسٹ ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن جو ہے اسٹیبلیش کیا گیا تھا تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ساؤت افریقہ مواخات مدینہ ہیپنڈ آن تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فرسٹ ہجری کو مواخات مدینہ ہوئی تھی ویورز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسٹا جی آن لائن کو یوٹیو پہ سبسکرائب کیجئے فیس بوک پہ آپ ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ آپ میں فالو کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اگلے کوئشن کی طرف تو اس کا کریکٹ آنسر ہے 2017 2017 میں لاز سینسز پاکستان میں ہوا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ پاکستان میں چھے جو ہے وہ سینسز ہو چکے ہیں پہلا جو ہے یہ 1951 میں ہوا تھا دوسرا 1961 میں تیسرا جو ہے وہ 1972 میں چوتھا 1981 میں اور پانچوان جو ہے وہ 1998 اور چھٹا جو ریسنٹ ون ہے وہ 2017 میں ہوا ہے ویورز یہ mostly ہر 10 سال بہت ہوتا ہے لیکن بعد جگہ پر اس میں زیادہ ٹائم لگا ہے تو اس کی ڈیفرنٹ ریزنز ہیں جس طرح کے 1972 کی بات کریں تو یہ 1971 میں وار کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا تھا اسی طرح لیکن most probably کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو جگہ 10 years کے بعد جو ہے وہ conduct کیا جائے ہمارا اگلا question ہے ہیلیو فو بیا is a fear of تو اس کا correct answer ہے sunlight sunlight کے fear کو ہیلیو فو بیا کہتے ہیں how many ones are there in one pond تو اس کا correct answer ہے 16 ones 16 ones جو ہیں وہ ایک pond میں ہوتے ہیں ہمارا اگلا question ہے largest army that ever marched out of مدینہ was تو غزوہ تبوک کی جو آرمی تھی وہ largest ترین آرمی تھی جس نے مدینہ سے march out کیا تھا اگلا ہمارا question ہے capital of slovenia تو اس کا correct answer ہے lubliana lubliana جو ہے یہ slovenia کا capital ہے اس نام میں جو j ہیں ان کو y پڑھا جائے گا کیونکہ یہ ان کی language میں اسی طرح ہی پڑھا جاتا ہے باقی جو capital دیے گئے ہیں اب ان کا بھی یاد کر سکتے ہیں slova kia capital ہے brateslava اور نیچے sarajivo جسے آپ پڑھتے ہو لیکن یہ y ہے j کو y میں پڑھا جائے گا تو sarajivo یہ bosnia harzagovinna کا ہے اور last capital ہے belgrade یہ serbia کا ہے اگلا ہمارا question computer سے F7 F7 ایسی functional کی ہے جو کہ grammar check کے لیے ms word میں استعمال ہوتی ہے which gas is filled in balloons that fly helium helium balloons جو fly کرتے ہیں اس میں بڑھی جاتی ہے what is the name for a web page address تو اس کا correct answer ہے url جو ابریویشن ہے Uniform resource locator کا ویور جو 20 marks کا gk پورشن ہے اس میں دو question جو ہیں اس لئے ہم آپ کے لئے دو question لے کے آئے ہیں یہ question جو ہے جیل کے دن جیل کی راتیں کس نے لکھی ہے تو ویور اس میں آپ جو ہے elimination کی technique جو ہے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیل میں کس شاعر کا وقت زیادہ گزرا ہے تو پہلے جو دو شاعر ہیں فیض احمد فیض اور حبیب جالب ان دونوں کا زیادہ تار جیل سے ناتا رہا ہے تو باقی دو option جو ہیں تو اب ہم نے انہی میں سے چوز کرنا ہے تو اس ایک شیر دیا گیا ہے شیر ہے کہ دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا یہ مشہور شیر کس شاعر کا ہے تو اس کا ناصر کازمی یہ مشہور شیر ناصر کازمی صاحب کا ہے ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو لئے اپنا بہت سارا خیال رکھ اللہ حافظ